اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو مئی دوہزر چوبیس کا اسلامی کلنڈر آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو مئی مہینے کی فل ڈیٹیلز بتائیں گے پوری جانکاری دیں گے کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے آج اردو کی کتنی تاریخ ہے ہجری کیا چل رہی ہے بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے ذلقادہ کا چاند کس تاریخ کو نظر آئے گا ان تمام چیزوں کی جانکاری اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مئی کے مہینے میں شادی بیاہ کے لیے کون سا تاریخ بہتر ہے اگر آپ مئی کے مہینے میں شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ہم آپ کو وہ دن و تاریخ بتائیں گے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ اسلامی کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں ہم آپ کو واتساب کے ذریعے سے اس کلنڈر کو بھیجنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مئی بودھ کا دن پڑ رہا ہے اور اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ شووال کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک مئی کو شووال کی اکیس تاریخ ہو رہی ہے اور ہجری جو چل رہی ہے وہ چودہ سو پہنٹالیس ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ بیساک کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک مئی کو بیساک کی اٹھارہ تاریخ ہو رہی ہے اور اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو مئی بروز جمعیرات کو ذلقادہ کا چاند نظر آئے گا اور دس مئی بروز جمعہ کو ذلقادہ کی ایک تاریخ ہو جائے گی دوستو اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ مئی کے مہینے میں شادی بیاہ کے لیے کون سی تاریخ بہتر ہے تو دوستو مئی کے مہینے میں آپ تمام دنوں میں شادی کر سکتے ہیں بس تین دن ایسے ہیں جن میں آپ شادی نہ کریں کیونکہ ان میں قمر در اقرب ہے 23 تاریخ اور 24 تاریخ اور 25 تاریخ کو آپ شادی نہ کریں باقی اس کے علاوہ آپ تمام دنوں میں شادی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں